بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالکِ عرض و سما ہے اور مالکِ شرک و بر درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر عثمان عدل اپنے یوٹیوب ٹینل اور افیشل فیس بک پیج پر آپ کو سلام عرض کرتا ہے آج ظلہ گجرات کی سب سے بڑی خبر چودری عابد رضا کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنا دیا گیا کون سا بڑا منصب ان کو ملا کس عہدے کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور حیرت اور اچمبے کی بات کہ چودری عابد رضا نے یہ منصب قبول کرنے سے انکار کر دیا انکار کیوں کیا عہدہ کیا تھا منصب کیا ہے آئیے میں آپ کو ساری کہانی سناتا ہوں ناظرین خبر کچھ ہوں ہے کہ چودری عابد رضا آج ان کو بقاعدہ طور پر وفاقی حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کو وزیراعظم پاکستان کا معاملے حسوسی مقرر کر دیا گیا ناظرین یہ حکم نامہ جس کے تحت چودری عابد رضا کو یہ منصب سوپا گیا ہے بقاعدہ طور پر آج آٹھ فروری کو کیبنٹ ڈویجن کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری کر کے اس کو گزٹ نوٹیفیکیشن میں شائع کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی اس کی تحریر کچھ یوں ہے کہ پرائم منسٹر is pleased یعنی میاں شہباز شریف وزیراعظم پاکستان وہ خوشی محسوس کرتے ہوئے ہیں کہ نیچے دو ایم این اے کے نام ہیں چودری عابد رضا اور اس کے بعد مہین وٹو ہیں ایم این اے ان دونوں ایم این اے کو وزیراعظم پاکستان خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ان کو منصب دیا جا رہا ہے معاون خصوصی کا اور ساتھ واضح طور پر اس حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ یہ اہدہ یہ منصب اس کا status وزیر مملکت کے برابر ہوگا جی ناظرین اور نیچے ایک لائن ہے اس لائن میں ساری کہانی ہے اس لائن میں لکھا ہے کہ the above mentioned appointments are pro bono basis یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے کہانی لائن کیا ہے ناظرین کل چودری عابد رضا کی ملاقات ہوئی وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد میں میاں شخباز شریف سے اور آج ان کے اس اہدے کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا اور پھر خبر یہ بھی آگئی چودری عابد رضا کی جانب سے کہ انہوں نے اس اہدے کو قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے پارٹی کا ایک ادنا کارکن ہونے میں فخر ہے میں نے سوال کیا رابطہ کیا چودری عابد رضا سے فون پر اور جاننا چاہا کہ کہانی کیا ہے اور یہ بھی سوال کیا کہ کیا کل جو آپ کی وزیراعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی تھی اس میں اس اہدے بارے میں کوئی بات کی گئی انہوں نے آپ کو کل پیشکش کی عابد رضا کا کہنا تھا کہ نہیں کل کی ملاقات میں ایسا کوئی ذکر ہی نہیں آیا آج مجھے بھی پتا چلا کہ مجھے یہ اہدہ یہ منصب سوپا گیا ہے اور اس کا نوٹیفکیشن بقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ناظرین میں نے ایک اور سوال کیا چودری عابد رضا سے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا نام جو ہے یہ محترمہ مریم نواز کی جانب سے بھیجا گیا ہے وفاق کو ان کی سفارش پر آپ کو یہ منصب سوپا گیا کیونکہ کچھ روز قبل جب مریم بی بی آئی ہیں پاکستان واپس تو عابد رضا کی بھی ان سے ایک تفصیل ملاقات ہوئی عابد رضا نے اس کی بھی نفی کر دی ان کا ہی کہنا تھا کہ میں نے یہ اہدہ مانگا ہی نہیں میں نے اس اہدے کا کھبی بھی تقاضی نہیں کیا تو پھر میرا سوال تھا کہ جناب کیوں یہاں تو لوگ ان اہدوں کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے ہیں آپ نے اہدہ منصب ملنے کے باوجود بھی ٹھکرا کیوں دیا اس پر چودری عابد رضا کا جواب تھا کہ عابد رضا قائل نہیں ہے ایسے منصب لینے کے لیے بس اتنا ہی انہوں نے کہا اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں میرا ایک تجزیہ ہے میرا ایک خیال ہے کہ چودری عابد رضا نے یہ اہدہ یہ منصب لینے سے انکار کیوں کیا یہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کیپنٹ ڈویجن کی طرف سے اس میں جو لائن میں نے بتائی ہے نا آپ کو جس میں لکھا گیا ہے کہ چودری عابد رضا اور مہین بٹو کو جو یہ منصب سوپا جا رہا ہے جو ان کو سپیشل اسسٹنٹ مقرر کیا جا رہا ہے وزیراعظم پاکستان کا اور جس کا سٹیٹس وزیر مملکت کے برابر ہے سٹیٹ منسٹر کے برابر ہے اس میں یہ لائن لکھی گئی کہ یہ پرو بونو بیسس پر ہوگا اب پرو بونو کیا ہے ناظرین یہ ایک لاتینی اسطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ فار پبلک گوڈ یعنی ایک ایسا عوضہ ایک ایسی ذمہ داری ان افراد کو سوپی جا رہی ہے جو مفاد عامہ میں ہے جو عوامی مفاد میں ہے اور اس کا جو اس ٹرم کا اس لاتینی اسطلاح کا جو عرف عام میں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ عزازی عہدہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی جو فرد اس عہدے پر فائز ہوگا وہ اس کو بلکل بغیر کسی معاوضے کے ان فرائز کو ادا کرے گا تو میرا ایک اپنا خیال ہے کہ عابد رضا صاحب نے یہ عہدہ اس لیے ٹھکرایا کہ یہ عہدہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ ایک عزازی عہدہ جی دیا گیا جی بس پارٹی نے ان کو ٹرہانے کی کوشش کی ہے کیونکہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا چودری پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے دوسری بار تو انہوں نے گجرات میں کہا گیا کہ ایک لوٹ سیل لگا دی تھی عہدے اور منصب بانٹنے کی مشیر معامن حسوسی اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جتنے معامن حسوسی اور مشیر چودری پرویز الہی نے مقرر کر دیئے ہیں ان کو تو ان کے نام بھی شاید یاد نہ ہوں گے اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ساری باتیں پیشے نظر رکھ کر چودری عابد رضا نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ عہدہ قبول نہیں کرنا ناظرین جو بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بات ہے کہ کوئی شخص باقاعدہ طور پر ایک عہدے کو جو اس کو تشتری میں رکھ کر پیش کیا جائے ٹھکرا دے یہ ہماری سیاست کا چلن نہیں یہ ہماری سیاست کا رواج ہی نہیں ہے یہاں تو لوگ لابنگ کرتے ہیں عہدے منصب لینے کے لیے اور بھلے ہی عہدے بے نام ہوں بے توقیر ہوں ان کا کوئی فائدہ نہ ہو لیکن ایسا ہوا ہے کہ چودری عابد رضا نے بقاعدہ سٹیٹ منسٹر کے برابر ایک عہدے کو ٹھکرا کر ایک نئی رید سیاست میں ایک نئی روایت کو جنم دیا ہے ناظرین زلہ گجرات کے لوگ جانتے ہیں اور چودری عابد رضا کے ووٹرس بھی بلکل اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کچھ دنوں سے کہ چودری عابد رضا کو وفاق میں منصب دیا جائے وزارت دی جائے اب وزارت تو نہیں دی گئی لیکن ان کو معامل حسوسی کا بقاعدہ طور پر منصب سوپا گیا ناظرین اس کا پس منظر کیا ہے چودری عابد رضا کی سیاست جب سے انہوں نے میاں برادران کا ساتھ دیا ہے وہ بلکل اگلے محاصفر اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے نظر آئے انہوں نے دو الیکشن جیتے انہوں نے گجرات کے چودریوں کو ٹکر دی گجرات میں ان کی سیاست کو چیلنج دیا اور زلہ کی سیاست خاص طور پر جس پر دہائیوں سے راج تھا گجرات کے چودریوں کا چودری عابد رضا نے ان کو وہاں بھی مات دی اور ان کے ہاتھوں سے زلہ کونسل کی چیرمینی چھین لی اور اس کا تاج سجادی اپنے بھائی محمد علی تنبیر کے سر اور اس کے علاوہ ناظرین چودری عابد رضا ہر محاصفر فرنٹ پر نظر آئے کوٹلہ ربلی خان میں جب میاں صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا مریم بی بی کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا جلسہ کروایا ریکارڈ قائم کیا اور ابھی ایک بڑے مشکل وقت میں جب نو لی کا گراف بہت نیچے آ چکا تھا ایک بار پھر حمزہ شہباز اور مریم بی بی کا کوٹلہ میں پھر ایک جلسہ کروا دیا اور ناظرین جتنی پیشیاں بھگتیں کی عادت نے میاں شہباز شریف حمزہ شہباز مریم بی بی عدالتوں میں کچہریوں میں عابد رضا بلکل شانہ بشانہ نظر آئے کی عادت کے ساتھ تو ان ساری ختمات کو دیکھتے ہوئے بجا طور پر چودری عابد رضا کا یہ حق تھا کہ ان کو وفاق میں وزارت دی جاتی نہ کہ یہ کوئی معاملے حصوصی یا کوئی ایڈوائزرشپ چودری عابد رضا کا کت کٹ ایسا ہے کہ ان کو فیڈل منسٹر یا وفاقی وزیر بنایا جائے یہ عہدہ جو دیا گیا اس کو عابد رضا نے ٹھکرایا یہ ان کا ایک سائب فیصلہ ہے آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ یہ ان کا درست فیصلہ اور ناظرین بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس گھرانے میں یہ منصف پہلی بار نہیں آیا پہلے دوہزار دو میں جب اس گھرانے میں پہلی بار ایمپی ایشپ آئی تو تب بھی چودری عابد رضا کے بھائی چودری نئیم رضا ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے اپنا مشیر بنایا تھا اور یہ وہ مشیر تھے جن کو پورٹ فولیو تھا جن کے پاس بقاعدہ طور پر دفتر ان کو ڈیویس روڈ پر دیا گیا تھا ان کے ساتھ پروٹوکول تھا عملہ تھا اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا تو جناب یہ قصہ ہے سارا کہ چودری عابد رضا نے آج زلہ گجرات کی سیاست میں ایک نئے باپ کو جنم دیا کہ وفاق نے ان کو اہدہ دیا اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا لیکن چودری عابد رضا نے اس اہدے کو اس منصف کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ کر ٹھکرایا کہ جناب میں تو قیادت کا اور پارٹی کا ایک ادنا ورکر ہونے پر زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں بجاہ اس کے کہ میں کوئی بے نام سا اہدہ لے لو تو ناظرین آگے چل کر یہ فیصلہ چودری عابد رضا کی سیاست پر کیا اثر مرتب کرے گا اس سے سیاسی حلقوں کو ایک توانہ پیغام گیا ہے کہ جناب سیاست عزت سے اور شان سے بھی کی جا سکتی ہے بے نام منصبوں کے پیچھے عہدوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ انسان کمپرومائز نہ کرے اپنی عزت پر بہت شکریہ ناظرین یہ تا میرا خصوصی تجزیہ اپنا خیال رکھئے گا اور اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ